بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سوائل وڑائش صاحب کی نواز شریف سے لنڈن میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس کی حوالے سے کیا کہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں ذراعظم عمران خان اگلے تین سے چار مہینے کو اہم کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مہنگائی کام ہوگی لیکن ان کے لیے ایک بری خبر ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور پانچ دن جو شروع ہو چکے ہیں شباز شریف اور نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ کریں گے یہ بھی پتہ چل جائے کہ ڈیل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی نواز شریف کیسے باہر گئے تھے یہ بھی پتہ چل جائے گا چانسز اس کے موجود ہیں کیسے ہینڈل کیا جائے گا اس کو ہم بالکل نہیں جانتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انڈر ٹیکنگ دی تھی نواز شریف نے اور شباز شریف نے 2019 میں جو عدالت میں بیانے ہلفی جمع کر رہا تھا اس کے کانٹینٹس کیا ہیں اور اس میں کون سا امپورٹنڈ نکتہ ہے جو دونوں بھائیوں کو پھنساتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیاست کو بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے میں آپ کے سامنے لیکن سب سے پہلے یہ چلانا چاہتا ہوں جو نواز شریف سے ملاقات کے بعد پنجابی میں سویل وڑائی صاحب نے کیا کہا ہے کیا بتایا کہ نواز شریف کہ جو آنے کی خبریں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہ ذرا پہلے یہ سن لیں کہتے ہیں جی میں نے بہت ٹرٹولا نواز شریف کو اور پاکستان میں بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری فروری یا مارچ میں آ جائیں گے مجھے نہیں محسوس ہوا کسی طرح سے بھی نواز شریف سے ملاقات کر کے نواز شریف کو ٹٹول کے کہ نواز شریف جنوری فروری یا مارچ کسی ٹائم بھی آ رہے ہیں کیونکہ ایک بہت زیادہ ہوا کھڑا کیا جا رہا تھا پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے کہ نواز شریف 23 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے وہ نواز شریف لیڈ کریں گے اب یہ کہانیہ ایسی تھی کہ کیسے لیڈ کریں گے بھائی ان کے اوپر کیسز ہیں پھر ایک آرٹیکل لکھوایا گیا ایک پرانے درباری صحافی ٹوکرا صحافی سے کہ نواز شریف آئیں گے ایک مہینے کے اندر ان کے سارے کیس ختم ہو جائیں گے اور پھر مارچ کا وہ مارچ لیڈ کریں گے مہینے کے اندر ان کے سارے کیس ختم ہو جائیں گے اور نواز شریف فری مین کی طرح آنگے اور پھر مارچ کریں گے اور سب کچھ بہا لے جائیں گے یہ کہانیاں تھی تو اب خود انہوں نے بتا دیا ہے پھر وڑائش صاحب نے جو کافی قریب سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کے کہ نواز شریف کا کوئی جنرلی فروری مارچ کوئی آنے کا کوئی ارادہ کم از کم ان کو سمجھ نہیں آیا نہ ان سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے نہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نہ ان کی کوئی خبر ہے یہ ملاقات کے بعد انہوں نے بیان جاری کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری چیز ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ایک بنا دیا گیا ہے بورڈ جو فیصلہ کرے گا کہ نواز شریف کی جو ریپورٹس دی گئی تھی وہ ریپورٹس کیا اس قابل ہیں کہ جن سے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ نواز شریف واپس آنے کے قابل نہیں ہیں کیا وہ بیمار ہیں اس میں جو ڈاکٹرز ڈالے گئے ہیں بورڈ میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور میں یہاں سے ہی جو ہے نا وہ پوائنٹ بنانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہر چیز کو کور کیا گیا ہے پروفیسر آف میڈیسنز بھی ڈالے گئے ہیں اس میں اس میں سینے کے ڈاکٹرز بھی ڈالے گئے ہیں اس میں دل کے ڈاکٹرز بھی ڈالے گئے ہیں اس میں کڈنیز کے ڈاکٹرز بھی ڈالے گئے ہیں اس میں خون کی بیماریوں کے ڈاکٹرز بھی ڈالے گئے ہیں اس میں جو آپ کے غدودوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے ڈاکٹرز بھی ڈالے گئے ہیں ایک مکمل نواز شریف کی بیماریوں کا حطہ کر کے اور اس طرح کا بورڈ بنایا گیا ہے پانچ دن کے اندر اس بورڈ نے اپنی ریپورٹ دینی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس پروفیشن کے ساتھ میں بھی جڑا رہا ہوں کہ نواز شریف کی وہ ریپورٹ دیکھ کے دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ نواز شریف کو جہاز میں ٹریول کرنے پہ کوئی خطرہ ہے یا ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہے یا ایسا پروسیجر ہونا ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا انڈیپیننٹ بندہ تو جب یہ پوسٹ کیا گیا ان کی لسٹ ڈاکٹر کی پوسٹ کی گئی تو میں نے یہ خدشے کا اظہار کیا میں نے کہا کہ یہ لسٹ کیوں پوسٹ ہوئی ہے یا بورڈ بان کے خموشی سے اپنی ریپورٹ دے دیتا یہ نہیں ہو سکتا تھا عدالت جب ویریفائی کرنا چاہتی تو کر لیتی وٹنیس اگر عدالت میں بننا تھا صاحب کو باری باری بلا لیتے کیوں ان کو اگر ٹوکرے پہنچ جائیں اور ریپورٹ دینے سے پہلے لوگ مینیج ہو جاتے ہیں پہلے بھی تو نواز شریف کی ریپورٹس مینیج ہوئی تھی تو مجھے خدشہ تھا برہر تو اس بورڈ سے اب امید یہ ہے کہ یہ ریپورٹ یہ بورڈ دے گا کہ نواز شریف کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور خاص طور پر اس ریپورٹ کے مطابق ان کا کوئی ایسا علاج برطانیہ میں نیا نہیں شروع ہوا یا چل رہا ہے جس سے پتا چلے کہ ان کا وہاں رہنا ضروری ہے اس طرح کی کچھ چیز آ سکتی ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز جو ان کو مسئبت ڈال سکتی ہے وہ یہ ہے ناظرین جو انڈر ٹیکنگ کا حصہ ہے میں آپ کو پڑھ کے یہ سناتا ہوں کہ شباز شریف نے کیا کہا تھا شباز شریف نے کہا تھا کہ میں شباز شریف میں بیٹا ہوں میاں محمد شریف صاحب کا آئی ڈی کارڈ نمبر میرا یہ ہے میں یہ انڈر ٹیک کرتا ہوں کہ میں نواز شریف کی واپسی کو ممکن بناوں گا میں انشور کروں گا میں میک شور کروں گا کہ ان کی واپسی ہو چار ہفتوں کے اندر اندر یا ڈاکٹر جب سرٹیفائی کریں کہ انہوں نے اپنی صحت واپس حاصل کر لی ہے اور وہ پاکستان آنے کے لیے فٹ ہیں تو ڈاکٹر یہ شرط ایسی رکھوا دی گئی تھی کہ نواز شریف ڈاکٹر ہی نہیں لکھے گا تو کیسے ہوگا اس کے بعد نیچے وہ لکھتے ہیں جو امپورنٹ چیز ہے میں فردر یہ انڈر ٹیک کرتا ہوں کہ پیریوڈک جو یعنی گائے بگائے وقت کے ساتھ ساتھ میڈیکل ریپورٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر ڈیولی نوٹرائزڈ ہوں گی یعنی نوٹرائز کروا کے پاکستان کے جو ہائی کمیشن ہے لندن میں اس کو ہم دیتے رہیں گے تاکہ وہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو دے سکے یا مطلب امبیسی کو دیں گے یا سپریم کورٹ کے ریجسٹرار تک پہنچا دیں گے انہوں نے کہا کہ میں مزید ہی انڈر ٹیک کرتا ہوں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کسی موقع پہ کسی سٹیج پہ اگر گورمنٹ کو یہ فیل ہوتا ہے ان کے پاس کریڈبل انفرمیشن ہے کہ میاں محمد نواز شریف باہر رہ رہے ہیں اس کے باوجود کہ وہ آپ فٹ ہیں ان کو ٹریول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ایک ریپریزنٹیو یعنی ایک نمائندہ پاکستانی ہائی کمیشن کا وہ نواز شریف سے ملنے یعنی اس کا اس چیز کا مجاز ہوگا کہ وہ نواز شریف کے فیزیشن سے یعنی ان کے ڈاکٹر سے مل سکے اور کنفرم کر سکے کہ نواز شریف کی صحت کیسی ہے یعنی نواز شریف یہ لکھ کر دے کر آئے ہوئے ہیں ویسے پاکستانی جوریسٹکشن میں برطانیہ کے ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن نواز شریف کے گرنٹر اور نیچے نواز شریف خود لکھتے ہیں کہ جو بھی شباز شریف نے کہا ہے میں اس سب چیزوں کا بھی جو ہے وہ ایربائی میں بائنڈ ہوں ان ساری چیزوں کے ساتھ تو یہ نواز شریف نے بھی اقرار کیا تھا یہ ایمپورٹن نکتہ ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس ہی کریڈبل انفرمیشن ہے کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے جو یہاں کہا گیا تھا نواز شریف کا کوئی علاج نہیں ہو رہا کریڈبل انفرمیشن اگر ہے تو ہائی کمیشن کا بندہ نواز شریف کے ڈاکٹر سے ڈریکٹ مل سکتا ہے یہ خود انڈرٹیکنگ انہوں نے دیویا ہے بات کر سکتا ہے اب یہاں کا ڈاکٹر جب اتنے ہائی لیول پر انوالمنٹ ہو جائے تو وہ پھر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کوئی نیا علاج ایسا پروسیجر ہے جو یہی ہو سکتا ہے یا یہ وہ نہیں کہہ سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا اس نکتے پہ یہ پھنستے ہیں اور اسی لیے گورنمنٹ جب یہاں کے بورڈ سے جو پنجاب حکومت کا بورڈ ہے جب وہ یہ کہہ دے گا کہ یہ جو ریپورٹس آئی ہیں ان ریپورٹس کے مطابق نواز شریف کو ٹریول کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے اتنے عرصے میں نواز شریف کا کوئی علاج نہیں ہوا اور سارے معاملات تو پھر نواز شریف اور شباز شریف کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ کیونکہ انڈر ٹیکنگ تھی حلف نامہ تھا تو شباز شریف کے حوالے سے جو اٹونی جنرل آف پاکستان ہے ان کی یہ رائے ہے کہ آرٹیکل سکس چسری لگ سکتا ہے اور شباز شریف کی نا یعنی اگر اس کو ایکسپلین کریں تو شباز شریف کی نا اہلی کی طرف بھی بات جا سکتی ہے معاملات اس طرف جا سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے گورنمنٹ اس کو پرسو کرتی ہیں یہ دو امپورنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک آر سویل وڑائیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کوئی واپس نہیں آرہے یہ جو کہہ رہے تھے جی تین مہینے میں آرہے ہیں جنوری میں آرہے ہیں نمبر دو کہ یہ پانچ دن جو ابھی دو دن گزر چکے ہیں مزید شاید دو تین دن میں یہ آ جائے گی ریپورٹ یہ مشکل کھڑے کرنے والی ہے شریف فیملی کے لیے اور نمبر تین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کے لیے کیا چیز مشکل کھڑی کرنے والی ہیں عمران خان جیسے یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بہتری ہو رہی ہے تو ناظرین یہ ایک مسیبت دنیا پہ آئی وی ایم ہنگائی کی لیکن یہ جو پیٹرول ڈیزل کی پرائسی تین ہے یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے کیونکہ ہم ہر چیز باہر سے مگاتے ہیں فیول تو ہمارا سارا ہی باہر سے آتا ہے یہ پھر سے برنٹ چھاسی ڈالر پہ اس کی قیمت پہنچ گئی ہے یہ صرف ایک یا دو ڈالر اور اوپر جائے تو یہ آٹھ نو سال کی بلانترین سطح پہ چلا جائے گا یہ لیول آ چکا ہے اس ٹائم آئل کی قیمت کا اور اسی لیے یہ خبریں ابھی چل رہی تھیں میں اس کو میں نے ابھی افیشل نوٹیفکیشن نہیں دیکھا کہ شاید تین روپے کچھ پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھنے جا رہی ہیں یہ صورتحال ہے قیمتیں اوپر ہیں اور عمران خان جب اعلان کرتے ہیں کہ اب آگے مہنگائی ہوگی عالمی سطح پہ کچھ نہ کچھ اوپر چلا جاتا ہے اور ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں یہ عمران خان کی سب سے بڑی مشکل ہے عمران خان کو ایکسٹرا ہیلپ انٹرنیشنل پرائیسز کی اگر نہ ملی تو ان کے لیے مشکل ہوگا دومیسٹیکلی سیچویشن ان کو کنٹرول کرنا مینج کرنا کیونکہ عوام یہی دیکھتی ہے کہ ہمیں چیز کتنے کی مل رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انٹرنیشنلی حکومت کتنے کی خرید رہی ہے اور اپنا کتنا منافع بیچ میں رکھ رہی ہے یہ امپورٹنٹ جھٹکہ ہے عمران خان کے لیے ایک دبا پھر اور جو پریڈکشنز کی جا رہی ہیں بار بار کہ یہ نوے بھی کراس کرے گا اور شاید پچانوے تک جائے گا بڑا مشکل ہو جائے گا بڑی مشکل صورتحال ہوگی اور میڈیا نے تو رگیت کے رکھ دینا ہے یہ ایک ایسی انفورچنٹ سیچویشن ہے حکومت کے لیے نہیں کہہ رہا ہم پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے ایسا کنٹری کہ ہم نے اپنا سارا فیول بائر سے مگوانا ہوتا ہے جب یہ مہنگا ہوتا ہے تو برنٹ کے ساتھ ہماری الان جی کے معاہدے ہوئے ہیں اور پرسنٹیج پہ ہوئے ہیں جیسے نون لیگ تیرہ فیصد پہ کر کے گئی ہیں برنٹ اسی کا ہوگا تو آپ کو شاید دس گیرہ ڈالر کی الان جی ملے گی یہ اگر سو پہ چلا جائے گا تو آپ کو تیرہ چودہ ڈالر کی ملے گی میں ایک زمپل دے رہا ہوں آپ کو ابھی حکومت نے جو نئے معاہدے کی ہیں وہ ٹین پرسنٹ پہ کی ہیں تو اسی کی ہوگی تو آٹھ کی ملے گی آٹھ ڈالر کی یہ سو کی ہو جائے گا اگر برنٹ آپ کا تو دس ڈالر کی آپ کو گیس ہو برنٹ کے مہنگے ہونے سے آپ کی گیس کی پرائیس پہ بھی فرق پڑتا ہے یعنی ہمارا سارا فیور پھر اس سے پھر بجلی مہنگی بنتی ہے یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں پیٹرول ڈیزر اور بجلی گیس مہنگی ہو جائیں یہ چار چیزیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ عمران خان کی سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ چیزیں نیچے نہیں آتی تو لوکل مہنگائی کو کنٹرول کرنا مشکل سے مشکل تر ہی ہوتا چلا جائے گا تو آنے والے تین چار مہینے بہت اہم ہیں نواز شیف کے والے سے تو ویسی خبر دے دی ان کے اپنے گھار کے لوگوں نے کہ نواز شیف کا کوئی مارچ تک آنے کا نہیں ہے تو اگر وہ بھی نہیں آتے اور اپوزیشن کے تیلوں میں بھی تیل نہیں ہیں وہ لوکل باڈی دیلیکشن کے لئے تیاریاں کر رہی ہیں عمران خان کا ایک ہی دشمن ہے پوزیشن دشمن نہیں ہے وہ یہ مہنگائی دشمن ہے اور اس کے لئے وہی بات ہے جیسے کہتے ہیں کہ غیبی مدد ہی کی ضرورت ہے کم از کم ان حالات میں انٹرنیشنلی کوئی بھی ملک کچھ نہیں کر سکتا اور ظاہر ہے عوام کسی صورت میں مطمئن نہیں ہو سکتے عوام کو آپ جو مرضی کہہ دیں کہ یار انٹرنیشنل پرائیسیز ہیں ہاں اگر کوئی ایسا آٹ او ڈا باکس سلوشن نکل آئے جس میں فر ایزمپل ایک مجھے دیکھنے والے ہیں وہ اکثر مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے بھی ٹیرز بنا دے جائیں سلیبز بنا دے جائیں موٹر سائیکل والے کو آپ سستہ کر دیں پیٹرول اس کے لئے گاڑی کا دیکھیں کہ کون سی گاڑی اس کا اور ریٹ ہو جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں ان کا اور مہنگا کر دیں تاکہ جتنی جس کی استطاعت نظر آتی ہے لوگ تو ویسے بھی بڑی گاڑیوں والے یہاں ٹیکس نہیں دیتے غریب بچارہ نچڑ جاتا ہے اور بڑی گاڑیوں والے دو دو تین دن ایک گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں ٹیکس پوچھو تو صفر دیا ہوتا ہے ایسے لوگوں سے آپ کیمتیں زیادہ وصول کریں ٹیکس زیادہ لگا لیں تاکہ غریب بندے پہ اتنا پریشر نہ پڑے بجلی کا ایسے ہی کچھ تقریباً ہے سسٹم کے دو سو یونٹ تک اور سسٹم ہوتا ہے تین سو کے بعد اور ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے اس کے بعد اسی طرح پٹرول میں بھی کیا جا سکتا ہے ڈیزل کے اب یہ تو پتہ ہوگا کہ اس کے بارے میں جو ماہرین ہیں وہ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک مشورہ ہے کیونکہ یہ جو عالمی مہنگائی ہے ظاہر ہے ہم نہ تیل پروڈیوس کرتے ہیں نہ ہمارے کوئی کونے کھوڑے گئے ہیں پچھلے پانچ سات سالوں میں جو ایک کیکڑا ون کا پتہ چلا تھا وہ بھی بس شروع میں خوشکبری لگا کے آئیے گیس کی پھر وہ غائب ہو گیا بس پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوا تو حالات جو ہیں وہ اس حوالے سے کم از کم عمران خان کیلئے بلکل فیورابل نہیں ہے سیچویشن فیورابل نہیں ہے اس طرح جب آپ ریفارمز کی طرف جا رہے ہوں جو دو ادارے ٹھیک کر لیے گئے ہیں ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ تلقل لیکن ادارے جب آپ ٹھیک کر رہے ہوں ریفارمز کر رہے ہوں معاشی ریفارمز کر رہے ہوں اس دوران جب مہنگائی بھی ہو جاتی ہے تو عوام آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو عوام ظاہر ہے اس کو آپ گلا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ عوام کو روٹی ملے گی تو اس کے بعد وہ سوچیں گے روٹی جب خیت آیا ہو یا کہیں بھوک ہو تو اس دوران تو چوری پہ بھی سزا موتل کر دی گئی تھی تو یہ تو ہماری اسٹری بتاتی ہے ہمیں تو اس لئے دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوتی ہے تو شریف خاندان کا تو آپ کے سامنے ہے صورتحال عمران خان کی صرف دشمنی مہنگائی سے چل رہی ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگر سب کا ہمیں و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ